سواگت ہے آپ کا نیو سوڈی فور میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند کیوں دے آپ کو ووٹ یہ ٹیم اب مہراشتر میں موجود ہے اور اس وقت ہم کھڑے ہیں مومبئی نورت سینٹرل میں آج اس علاقے کی بات ہوگی آخر یہاں پر سنصدی شیطر کی بات کی جائے یہاں کی راجنیتی کیا ہے دراصل اگر اس ٹیٹ کی ہم بات کریں تو ایک خاص چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے وراثت کی سیاست تین بڑی پارٹیاں کانگریس بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کی بات کی جائے تینوں ہی پارٹیوں کے جو یہاں پر امیدبار ہیں انہیں وراثت میں سیاست ملی ایسے میں یہاں کی جنتہ کیا سوچتی ہے جنتہ کے مدے کیا ہیں ہمارے ساتھ مومبئی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم سوال لیں گے اس کے علاوہ تمام پارٹیوں کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے میں آپ کا پرچے کروا دوں ہمارے ساتھ کانگریس سے کرشنا ہیگلے صاحب یہاں پر موجود ہیں سواغت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ بی جے پی سے پراغ الوانی صاحب جڑ چکے ہیں سماجوادی پارٹی سے عرشد آزمی صاحب ہواہ ساتھ جڑ چکے ہیں اور شیو راج جے پارٹی ہے جس کے یہاں پر امیدبار ہیں حیمنت برجے اس سے ہمارے ساتھ فیروز ماسولدار جڑ چکے ہیں ان سے ہم باتشیت کریں گے اور اپنے درشکوں کو ذرا ایک خاص بات میں یہاں پر بتا دوں عام آدمی پارٹی کو بھی ہم نے نمنطرن بھیجا تھا لیکن عام آدمی پارٹی سے کوئی بھی نیتا یہاں پر نہیں آیا سوال ہے ہی اگر پارٹی عام ہے تو خاص کی طرح کیوں بیہیب کر رہی ہے پارٹی کیوں نہیں اس کے نمائندے اس طرح کی بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں ممبائی نورس سنٹرل اس سنسد یہ سیٹ کا نام ہے یہاں پر پریادت سنسد ہیں سنیل ڈت صاحب سے انہیں کہیں نہ کہیں راجنیتی ویراثت میں ملی لمبے وقت سے پریادت یہاں پر سانسد ہیں سرکار مہراشتر میں بھی اس کے علاوہ کیندر میں بھی ایسا آپ لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بار پھر سے جنت آپ کو بوٹتے UPA1 اور UPA2 کی جو کاریکال تھی اس میں ماتما گانی نرے گا سکیم ہو رائٹ ٹو انفرمیشن ہو سروشکشن ابیان ہو پردان منتری گرام سڑک برشتا چار ہو مہنگائی ہو تمام طرح کے جو آروپ لگے وہ بھی تو ہے نا سر میں جواب دیتا ہوں برشتا چار میں جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے اس کا کیا کھلا سا بتا دیجئے میں بتا دیتا ہوں کیا بات کر رہے ہیں سر پھر تو لوگ آپ کی جنرل نولیج پر سوال کھڑے کر دیں گے برشتا چار کے معاملے میں اگر آپ یہ کہیں گے تمام گھوٹالے جو کروڑوں روپے دیکھئے پہلے لاکھوں اور کروڑوں میں گھوٹالے ہوتے تھے عربوں کے گھوٹالے ہونے لگے برشتا چار کی نئی پریواشا کر دی گئی میں نہیں مانتا ہوں 2G میں جو آپ کہہ رہے ہیں گھوٹالا ہوا وہاں پر CAG نے کہا کہ ایک لاکھ کروڑ روپے کا برشتا چار ہوا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جب auction ہوا تو پتا چلا صرف گیارہ ہزار کروڑ روپے آئے اور جو نیلامی ہوئی 2G کی وہ برابر ایک دم پرنسپل طریقے سے ہوئی وہ جنتہ بکائے گی ووٹ کے ذریعے آپ کی کینڈیٹ ہے پونم مہاجن انہیں نے بھی کہنا کہیں وراثت میں ہی سیاست ملی ہے پرمود مہاجن صاحب بڑے نیتا تھے اس کے علاوہ کیا ان کی اپلاف دھی اچھلی بات تو میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ کیول وراثت کی وراثت سے ملی ہے کیونکہ پونم مہاجن پچھلی 8-10 سال سے بھارتی جنتہ پلٹی کے بھارتی جنتہ پلٹی میں ایک گرومنگ پروسس ہے جس میں کاریکارت کو تیار ہوتا ہے کام کیا کیا یہ بتا یا پانچ آسے کام بتا یہ جس آلہار پر یہاں کی جنتہ بورڈ ڈالے ان کو پونم مہاجن کو نیشیت روپے سب سے پہلے تو آج دیش یوہ ہوتے جا رہا ہے اور یہ جو یوہ چہرہ دیش کا ہے اس کے وجہ سے یوہوں کو کیا چاہیے یہ جاننے والا ایک کیا اور شکتہ ہے وہ ہے پونم مہاجن کیونکہ بھارتی جنتہ ویڈائی کا چناؤ ہار چکی ہے ویڈائی کا چناؤ ہار چکی ہے ایک چناؤ ہارنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلا چناؤ نہیں ارشاد آزمی صاحب آپ لوگ کہاں پہ ہیں سر ہم ممبئی شہر میں ہیں اور مارا یہ جا رہا ہے کہ ووٹ کٹوہ پارٹی کے طور پر آپ کی پہچانیز بار بنائی جا رہی ہے کانگریس کے ووٹ کٹوہ اس لیے کھڑا کیا گیا ووٹ کٹوہ پارٹی سماجوادی پارٹی نے ابو فران آزمی جو ہے پہلے پیونڈی سے ویڈان سبا کا چناؤ لڑ چکے ہیں صرف سولہ سوٹ سے وہ چناؤ ہارے تھے اس لیے کہ کانگریس پارٹی نے وہاں اپنا امیدوار کھڑا کر کے اور دن رات وہ وہاں پر پیسے کا کھیل کھیلا اور 38000 ووٹ فران آزمی نے پایا تھا اس بار لاکھ میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہزار میں نہیں ہو رہا ہے اس بار بھی ہوئی ہوگا اس بار بھی آپ دیکھیں لیکن مجھے ایک چیز بتائی میں آپ سے سبھنا چاہتا ہوں آپ کے پارٹی کے نیتا ہے مولائیم سنگھ مومبئی کی بات کریں کوسما پلٹن سٹی ہے مہلائیں لڑکیاں دیر راہ تک کام کرتی ہیں مولائیم سنگھ آدو یہ کہتے ہیں بیان دیتے ہیں ریپ ماملے میں خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں جو گینگریپ کا ماملہ دیکھنے کو ملا تھا ریپ کا ماملہ یہاں پر پوٹو جنللسٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بچے ہیں گلتی ہو جاتی ہیں ایسے میں سمویدن شیل آپ کتنے ہیں لڑکیوں مہلاؤں کو نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فیک کمپلینٹ ہوتی ہے جناب انہوں نے فیک کمپلینٹ نہیں کہا تھا آپ کہیں گے لڑکی کی بھی بات کیا لیکن لیکن ابو آزمی صاحب تو اس سے بھی دو قدم آگے نکل گئے انہوں نے جو بیان دے دیا انہوں نے صاحب صاحب یہ کہا کہ وکٹم کو بھی سزا ہونی چاہیے وکٹم کون وکٹم پیڑیتا نہیں کیسے ہی سزا ہوگی میں گلتی کروں تو مجھے سزا ہوگی میں جس کے خلاف گلتی کروں اس کو کیسے حالت یہ ہوئی کیونکہ بیٹے کو اس پر سپسٹی کرن دینا پڑا آئیشہ ٹاکیا جی نے ٹویٹ کے ذریعے سپسٹی کرن دیا ابو آزمی صاحب نے یہ کہا ریپ وکٹم کو سزا کی بات انہوں نے نہیں کی جو ریپسٹ ہے صرف اس کو سزا ہونی چاہیے آپ نہیں مانیں گے لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر شیبراج پارٹی کے بھی ہمانت برجے چناؤ لڑا ہے آپ کی پارٹی سے ٹارجن فلم میں سب نے ان کو دیکھا تھا تب تو جنگلی جانبر بھی ان کی بھاشا سمجھ جاتے تھے جو جس طرح سے آواز لگاتے تھے یہاں کی جنتہ سمجھے گی ان کی بھاشا ہے بلکل بلکل سمجھے گی پچھلے تیس سال سے وہ منورنجن کے اندسٹری کو سیوا دے رہے ہیں منورنجن میں صاحب ریل لائف اور ریل لائف میں بہت پرک ہے کافی پرک ہے ہم لوگ بھی مانتے ہیں وہ ابھی پچھلے پندرہ دن سے گلی گلی کچھے کچھے جہاں یہ سب ہی پارٹی کے پہلے کہا تھے پندر دن کے پہلے کہا تھے سماس سوا میں ہے نا انہوں نے یہ باڈی بیلڈنگ کا جو سسٹم ہے انہوں نے یہاں پہ اندوستان میں لے کیا ہے اسے انہوں نے باڈی بیلڈنگ چلیے ٹھیک آپ کی پریہاشا میں سمجھ گیا یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان سے میں سوال لینا چاہتا کچھ سوال ہیں آپ لوگ کے پاس ایک منٹ سوال پوچھئے سر میرا سوال یہ ہمارے سٹنگ ایم پی سے ہے کہ یہ جو ایک میجرے بل سوال ہے ان کا جو اٹینڈنس ہے وہ 58% تھا پارلیمنٹ میں اور 61% فنڈ یوٹیلائزیشن تھا تو ایسا کیوں دیکھیں سوال مہتپون ہے کانگریس چکے چکے آپ پر نمائندے ہیں آروپ یہ لگ رہا ہے کہ پریادت جو ہیں جنتہ سے پبلک کنیٹ تھوڑا کم ہے ان کا پریادت جی کا سبھی فنڈ جو ہے ایم پی لائٹ فنڈ وہ یوز ہو چکے ہیں 68% خود بتا رہے ہو وہ بتا رہے 100% ہے 100% ہے 90-95% تو ہو گئی میرے بھی ہیں ان کے بھی ہیں اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جو انہوں نے اٹینڈنس نہیں دیا ان کو پتا نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ جیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ایجن ہوتا ہے اور جیادہ ٹائم جو ایجن ہوتا ہے وہ بی جے پی کے لوگ ہی کرتے ہیں آچھا بھاراو ایک بڑی سمسیا ہے بارش ہوتی نہیں ایسا لگتا ہے مومبئی دھریہ ہو کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں نہیں آپ لوگ کچھ اس کے لئے بیوستہ کر پاتے ہیں پکتہ طور پر نشید روپ میں بہت ساری بیوستہ بھارتی جنتہ پارٹی شیوسانہ کی سرکار ہیں مہانگر پالی کا کے عدی کاری ہے ہم لوگ نشید روپ میں اس کے لئے دن رات کام کرتے ہیں دیکھیں مومبئی کی ایک مومبئی کی سمسیا ہے تو ہے اور مومبئی کی سمسیا ہے اس کے لئے مومبئی میں سکریہ ہونے کی آوشکتہ لوگ پرتی نشید روپ مہانگر پالی کا میں لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی شیوسانہ کے لوگ کیوں چون کر رہا تھے کیونکہ مومبئی کی سمسیا روچ کی سمسیا ہے اور اس کے لئے روچ کام کرنے والا ایمی چھئے اور ابھی کشنہ اگڑے صاحب نے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نشید روپ میں آپ سرکار غلط کام کرے گی تو پارلا میں رکے گی لیکن ان کے جانکری کے لئے اور وہ جو ان کو بھی پتا ہے وہ سوہم ویمل ہے آپ اندر اٹینڈ کرتے ہیں سائن کرتے ہیں تو آپ کا اٹینڈنس لگ جاتا ہے مطلب اٹینڈنس سرکار ایک سوال ہے اس علاقے کی جب میں بات کرتا ہوں جھر جھر امارتیں ہیں اس کے علاوہ جو جھگی بستیاں ان کی اگر بات کی جائے تمام طرح کی دکھتیں ہیں کہاں تک اٹریس کر پائے آپ بہت اچھا ہم نے ہم نے یہاں پر کام کیا ہے جو ائرپورٹ موڈنائزیشن پروگرام ہے وہاں پر لوگوں کا ریابلیٹیشن کیا ہے ملن سبوے فلائوور ہے اس کو کمپلیٹ کیا جو پچیس تیس سال کسی نے نہیں کیا اچھا اٹھا کام ہویا ہے کیا نہیں یہ کیا کام کیا ہے یہ کیا کام ہے ائرپورٹ ائرپورٹ آپ نے کیا کام کیا پچیسی ہزار جو پڑ بٹی واسی ہے ان کا گھر اجار دنے کا کام انہوں نے کیا ہر اجار دیا آپ نے بس آلے کی بجیر ایک بھی گھر ہٹا نہیں ہے سبھی کے ہاتھ کے لئے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور سبھی کو حق دے کے لئے دے کے ہی رہیں گے اور سبھی کو ایک گھر دیں گے کب حق دیں گے دس سال ہو گئے بات یہ ہے بات یہ ہے دیکھیں ایسا ہے میں بتا داؤنا پریہ دت جی کے پچھلی بار کے لوگ سبھا کے چلاؤں میں مکہ منتری اشک چوان بھوت پورو مکہ منتری ویلہ سرہو دشمک اس کے پہلے کے بھوت پورو مکہ منتری نارائنڈانے یہ لوگوں نے آکے جلتہ کو آشواصن دیا کہ تین کلومیٹر کے اوپر آپ کا پنو رسن کریں گے میری بات سنیئے صرف پورے پانچ سال پریہ میڈم نے صرف تین بار کوششن اٹھا ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس سے زیادہ کوششن اٹھا سکتی آپ لوگوں نے کام کیا کیا یہ بتا ہے سماجوادی پارٹی کا ہے سماجوادی پارٹی کا ہے کہ آپ لوگ آج مہانگر پالیکہ کے اندر سنیئے مہانگر پالیکہ کے اندر آج بی جی پی شوشینا کی گورنمنٹ ہے آج سماجوادی پارٹی مہانگر پالیکہ کے اندر ویپکس کی بھومیاں نکاب نبی آرے گی میں آٹا ہوں سر آپ کے پاس کچھ سوال جنتا کے لئے لیتا ہے سوال سوال جب فرنگر میں جھگڑا ہوگا ابو حاسی باجمی اس وقت کیا کر رہے تھے جب بچے تھنڈی میں مر رہے تھے تو یہ باپ بیٹے وہاں ایک منٹ کے لئے بھی گئے تھے کیا یہ تمہیں جواب ان سے کہیے وہ اکبار اور ٹی وی شاید نہیں پڑھتے ہیں ابو حاسی مہازمی صاحب وہاں کئی دین سنتے لو جواب تو سن لو وہاں کئی بار جا کر وہ ڈیرہ جما کے بیٹے رہے انہوں نے ہی پیڈیتوں کو لے جا کے مکھے منٹری سے ملاقات کر رہے ہیں میرا پاراک جی سے سوال ہے گیا چار سال سے ہم لوگ جھوپڑ پٹی سنگریش سمیتی کے ساتھ میں ہم لوگ کام کیا لیکن چار سال کے بعد میں جھوپڑ پٹی یہاں دیکھ رہے لیکن چار سال کے اندر آبس کبھی آیا نہیں اکیلے ائرپورٹ آتھارٹی کے ساتھ میں میٹنگ کیا لیکن کبھی جھوپڑ پٹی کے لوگوں کو کبھی بتایا نہیں ہوں پاراک جی کہاں تھے آپ جواب دیجئے کہاں تھے اس کے سالوں نہیں آپ یہ میٹنگ آپ یہ میٹنگ ائرپورٹ آتھارٹی جھوپڑ پٹی کے شتر میں رکھیں میرا چیلنج ہے کسی کے ساتھ کہ کوئی یہ کہے کہ میں ائرپورٹ آتھارٹی کے کسی کو ملا جنتا جھوٹ بول رہی ہے نہیں نہیں جنتا ہی نہیں وہ ایک آدمی ہے دیکھئے وہ ایک آدمی ہے آپ میرا میرا چیلنج ہے اور اور وہ کانگریس کے کارے کرتا ہے سوال ہے کہ ہمارے کنڈی ریٹ پریادت نے جتنا کام کیا اور کسنا حگڑے صاحب نے کام کیا ہے انہم مہجر نہیں ہا کر کیا کریں گے ان کو ایڈیا بارے کچھ پتا ہی نہیں سوال کسی کے پاس کوئی سوال ہے سوال پوچھنا چاہیں گے ادھر سے کوئی سوال پوچھے آگیا کہ سر میرا سوال پراج جی سے اور سماجدی پارٹی سے کہ ان کا سوال سوال سن لیجے سوال سن لیجے میرا سوال ہے کہ ان کا کانڈی ریٹ کہاں رہتا ہے وہ پبلک کو معلوم نہیں ہے پچھلے الیکشن کے ایک سال پہلے تک انہوں نے ایک آفیس ڈالا یہاں پہ کتنا نظری نہیں ص represent کہ ایڈرس پوچھ رہے آپ کے سوال سوال پوچھنا چاہ لہای میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سٹیٹنگ ایم الپی کوئن ہے سوال سوال Song سٹیٹنگ ایم پی کون ہے آپ ہم کو سوال پوچھ رہے آپ ہم کو اس کے لیے سوال پوچھ رہے کیونکہ ہے کوئی چیز ہم نے کیا کیا سٹنگ ایم پی سٹنگ ایم پی ابلیبل نہیں ہے تکی آپ لوگ میں باتاتا ہوں اگر اگر اس پرکار سے پرسنل سوال جواب چلنے والے تو کشنا اگڑے ملے بندے کے پہلے کاندھولی رہتے تھے سبھی کو پتا ہے میں بلے پارلے میں رہتا ہوں اور بلے پارلے ہی پڑھ رہا ہوں اور میرے ماتا جی کا گھر کاندھولی میں ہے اور یہ آپ کے نیتا کار رہتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو جو ابو فران آزمی کا جو صاحب ایڈریس پوچھ رہے تھوڑا ان سے سونیا گانڈی اور راول گانڈی کا ایڈریس پوچھ لیجئے کہاں ہے اور وہ کہاں جا کے چناؤ لڑے اس دیش میں یہ کوئی چناؤ لڑنے کا آدھار ہے کیا جاندہ کے بیچ جائے مینہ چناؤ لڑے یہ بتائیے جاندہ سے سروکار نہیں ہونا چاہیے یہ آپ میری بات سنیے یہ جاندہ نہیں ہو رہے یہ میں کیا بول رہا ہوں یہ آدھار ہے کیا یہ آدھار ہے ابو فران آزمی ممبئی شہر کے رہنے والے ہیں اگر ماجن کو ٹکٹ لینا تھا تو ایک تو بھی ہمارے ایریا میں آکے چہرہ پٹی کر کے کچھ کام کرنا تھا سوال ہے جو کینڈیٹ بھاجپا کے کھڑے ہیں پونہ ماجن جی وہ کہاں رہتی ہے کیونکہ پبلک کو اگر پربلم ہوگی تو پبلک ان کو کہاں ڈونڈے گی سوال یہی ہے کہ پرچپ چہرے سڈنلی آگئے ہماری بھارتی جنڈا پارٹی آپ لوگ کانگریس کے کارے کرتا ہیں کیا آچھا سر یہ دیکھیں سوال تو ہے چناؤ کے دوران ہی کیونیتہ باہر آتے ہیں پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں سماج بھارتی بیادر جی پہ آروپ لگتا ہے کہ چناؤ کے چھ مہینے پہلے لوگوں کو دکھنے لگتی ہیں جنڈا آروپ لگا رہی ہے بیلکل نہیں چھ زیادہ بول دیا میں نے چھ مہینے بہت زیادہ بول دیا ہے دس ورشے سے پریادر جی آج کی سانسد ہے مجھے بتایا کہ کتنی بار ملے پارلا کے گئی ہے سو بار آ چکی ہے اور ہمیشہ اگر کام نہیں کیا ہوتا تو ہر بار لگا کانگریس کے ودایک اور کانگریس کے خاصدار یہاں سے کیوں جتے ہیں مومبائی نورٹ سینٹرل کی بات کی جائے یہاں پر ہمارے ساتھ جنت آتا ہوں سر آپ کے پاس آؤں گا ایک بریک کے لئے رکھنا پڑے گا کئی لوگ ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں فوراں واپس لوٹیں گے دیکھتے رہیے کیوں دے آپ کو بول 24 کی ٹیم موجود ہے مومبائی نورٹ سینٹرل عراقے میں اس سنسدیے سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جنتہ کے پاس کئی سوالیں ہمارے ساتھ تمام پاٹیوں کے نمائندے ہاں پر موجود ہیں ان سوالوں کے وہ جواب دیں گے لیکن پہلے جنتہ سے شروعات کرنا چاہوں گا سوال آپ کا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں سوالوں کے 22 سال سے مومبائی کارپوریشن میں سیوسیانہ بیجے پی کی سرکار ہے ایک بھی اتحاسی کام لوگوں نے نہیں کیا ہارتی ہے جنتہ پارٹی کے آپ نمائند ہیں بی ایم سی میں آپ لوگوں نے ایسا کیا کام کیا مجھے پانچ کام ایسے بتا دیجئے کہ جنتہ فوراں آپ کو بوٹ ڈال دے خوش ہو کر یہاں سے دس منٹ لوگ کہہ رہے پانچ بہت زیادہ ہے یہاں کے دس منٹ کے آس پاس کے باتوں بتائیں بتائیں دینانات نٹے گروہ کا کام ہم نے کیا دینانات نٹے گروہ کا رینوشن جس کا جکر دھگڑے جی بھی اپنے اس میں کہتے کہ مونسپالٹی نے یہ کام کیا شروع دور ہسپیٹل ہم پورا توڑ کے نیا بنا رہے وہ ہم نے کام کیا سوالیں اچھا میٹنگ میں نے مونسپال کمیشنر سے لیا اس کے لئے میں نے لکھا ابھی یہ کہنا چاہتے ہیں میٹنگ آپ نے لئے کام انہوں نے کر دیا یہ کیسے ہو گیا میٹنگ میں نے لیا فنڈ میں نے پاس کیا یہ لیجئے مطلب سارا کام انہوں نے کیا شرے آپ نے لے لیا کریڈٹ آپ لے گئے دیکھیں ایسا ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چناؤ لوگ سباک آئے آپ بول نہیں پا رہے ہو کہ پریادیدی نے کیا کیا آپ مونسپالٹی نے کیا کیا پوچھ رہے ہو اس کا جواب میں دے رہا ہوں اس کا جواب میں میں ستہ داری پالٹی کے ناپے دے رہا ہوں سر سر ایک کنفیوزن ہے ایک نٹ ایک نٹ چیز بتائی یہ زیادہ کنفیوزن ہے جنتا کے بیچ شیف سے ناپ کی صحیح ہوگی ہے ایمین ایس کا بھی کہنا ہے کہ موڈی کے نام پر وہ ووٹ مانگ رہے ہیں جنتا ووٹ کس کو دے جنتا تو جنتا نے تائے کر لیا کہ آپ کے بار موڈی سرکار یہ ساری بوکلات اسی کی وجہ سے جنتا نے تائے کر لیا لیکن لیکن منسے والے ووٹ سب سے زیادہ سب سے زیادہ پریپول آلائنس یہ بھارتی جنتا پارٹی اور انڈیا سرکار کا سب سے زیادہ یہ یہ کہہ رہے ہیں بیجے بی سرکار بیجے بی سرکار نہیں کہہ رہے بیجے پی کہہ وہ وہ کہہ رہے ہیں موڈی سرکار بیجے پی اپنا آسٹتو بھول گئی ہے صرف موڈی آپ کے پاس چہرہ ہے موڈی کے نام پر مہارش مگوٹ مانگ رہے ہیں گروہ سے کہہ رہے ہیں موڈی ہمارا چہرہ ہے جہاں پر کوئی بھائی جیل میں ہے تو اس کا نام لے رہے ہیں لیکن پریادر جی نے جو سانٹا کروز چیمبور لنکلوڈ بنایا جو ملن سبگے پلائیور بنایا جہاں سال ایلیویٹڈ پلائیور بنایا جہاں پر بارہ سو لوگوں کو نیا گھر دیا اس کے بعد بارے میں تو اُلڈک کرے میری بات سنیے سر میری بات سنیے یہ جو بات یہ بول رہے ہیں آپ اس کے پورے ڈیٹیل نکالیے انہوں نے گاؤٹن کے ایف ایس آئی ہے اس کو آج تک نہیں دے رہی کاؤنگریس پریادر جی بھی نہیں دے رہی جو گورنمنٹ کالنیس ہے اس کا ریڈیولپمنٹ ہے ان کو نہیں دے رہی لیکن سنیے نا چھوٹے میں اسی ڈسٹک کے اندر چالیس چالیس منزلہ امارتیں بن رہی ہے ان کو ایف ایس آئی مل رہی ہے نہ گاؤٹن کو مل رہی ہے نہ گورنمنٹ کالنی کے ریڈیولپمنٹ کو مل رہی ہے مطلب عام آدمی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے جو خاص ہے اس کی سنوائی ہو رہی ہے تمام جنتہ کے آروپ ہیں سوالات آپ نے سنے فلحال اس سنسدیے سیٹ سے اتنا ہی ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھنا پڑے گا لیکن بریک کے بعد بھی نیو سوانٹی فور پر خبریں لگاتار جاری ہیں